آپ سبی کی خطوط میں میرا سلام عرض ہے دوستو 64 سوال تک میں آپ کو بڑھا چکا ہوں اور آج ہم 65 سوالتے شروع کر رہے ہیں تو پہلا سوال ہے آج کا خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کونسا ہے اردو مولا اود ہندی مکاتیب غالب خطوط غالب ان میں سے کونسا ہے تو آپ کا جواب ہے اود ہندی اردو کا پہلا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 کو شائع ہوا تھا اردو مولا جو ہے غالب کا دوسرا خود کا مجموعہ ہے جو غالب کے انتقال کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا مارچ 1879 کو مکاتیب غالب یہ 1837 میں امتحظ علی عرشی نے شائع کیا تھا 66 سوال فیض امت فیض کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ کا جواب ہے شیال کوٹ میں شیال کوٹ میں پیدا ہوئے یعنی 13 فروری 1911 کو شیال کوٹ میں پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1984 کو لاہور میں انتقال ہوا رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے تو ہمارا جواب ہے جوش ملی آبادی تھے 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 کو اسلام آباد میں جوش کا انتقال ہوا تھا جوش کا پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی جو 1941 میں شائع ہوا اور اس میں زیادہ تر نظمیں شامل ہیں اشارت روح کس کا مجموعہ ہے تو ہمارا جواب ہے دوستو نوٹ کر لیجئے گا اسغر کا ہے اسغر گونڈوی کا ہے جوش کب پیدا ہوئے 1880 895 890 تو 1894 میں جوش پیدا ہوئے تھے مغدوم ایدین کہاں پیدا ہوئے مغدوم ایدین پیدا ہوئے دوستو حیدر آباد میں 1808 میں مغدوم ایدین پیدا ہوئے اور 26 اگست 1969 کو دلی میں انتقال ہوا مغدوم ایدین کا خدا کی بستی کا مصنف کون ہے خدا کی بستی شوک صدیقی کا مشہور ناول ہے خدا کی بستی پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے تو حافظ میں مشیرانی کی ہے درجہ جیل میں سے کونسی سرسید کی کتاب نہیں ہے تاریخ سرکشی جلہ بجنو اور آثار السنادیت یہ بھی سرسید کی ہے اسباب بغاوت ہند یہ بھی ہے حیات جعویت نہیں ہے بلکہ یہ کتاب جو ہے حالی کی لکھی ہوئے اس لیے یہ سوال آپ کا صحیح ہے کہ حیات جعویت جو ہے حالی نے لکھی ہے اور اس میں سرسید کی سوان حیات ہے نغمہ الہام کس کی غزلوں کا دیوان ہے نغمہ تو جواب آپ کا ہوگا شاد عظیم آبادی کے غزلوں کا یہ دیوان ہے شاد عظیم آبادی جنوری 1884 کو عظیم آباد پٹنا میں پیدا ہوئے اور 1927 کو پٹنا میں ہی انتقال ہوا چاند تاروں کا بن چاند تاروں کا بن یہ کس کی نظم ہے تو آب کا جواب ہے مخدوم میدین کی یہ نظم ہے اور دوستو اخترالیمان کی جو خد نوشت ہے اس آباد خرابے میں اس نام سے 1996 میں خد نوشت لکھی تھی اخترالیمان نے اور ان کے نظموں کے مجموعے ہیں زمین 1990 میں لکھا تھا اور یاد ہیں 1961 میں نیا آہنگ 1977 میں گرداب پہلا مجموعہ ہے جس میں نظم شامل ہیں 1943 میں شائع ہوا تھا گرداب کے نام سے مسجد قرطبہ اقبال کی کس مجموعے کلام میں شامل ہے تو جواب ہے آپ کا بال جبریل بال جبریل علام اقبال کا پہلا شیری مجموعہ ہے مندرجہ زیل میں عالیہ مسرور کی کتب میں کونسی ان کی خد نوشت ہے تو ہمارا جواب ہے خواب باقی ہیں یہ ان کی خد نوشت ہے قنوطی شائر کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے تو فانی بدائیونی کے قنوطی شائری کی حیثیت سے مندرجہ زیل میں سے اخترالیمان کا مجموعہ کلام کونسا ہے تو آپ کا جواب ہے یادیں یادیں ان کا شیری مجموعہ ہے جو انیس سو اکسٹ میں شائع ہوا تھا مندرجہ زیل میں سے کس کو گیان پیٹ ایوارڈن نہیں ملا ہے تو کس کو نہیں ملا ہے صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو کو نہیں ملا ہے بیجا پوری مسنوی یوسف زلیخہ کے مصنف کون ہیں تو یاد رکھئے کہ حاشمی ہیں مسنوی بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے افضل پانی پتی کی اردو مسنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں محمد حسین آزاد میر حسن اعتشام حسین عبدالقادر سروری ان میں سے کون ہیں تو جواب آپ کا ہے اردو مسنوی کا ارتقاء عبدالقادر سروری کا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے تو مسود حسین خان کی ہے نیچے لکے شیر میں کون سی سنت ہے خط بڑا ظلفیں بڑھیں کا کل بڑھے گیسو بڑھے حسنو کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے تو اس میں کون سی سنت ہے دوستو مراتل نظیر ہے دل آرام کس ڈرامے کا کردار ہے تو انار کلی کا کردار ہے ستاسی میں سوال ہے اٹھار ستاون کی بغاوت کس شہر سے شروع ہوئی تو جواب ہے میرٹ سے ہوئی تھی اٹھاسی سوال پر آجاتے ہیں اس شیر میں کون سی سنت ہے اس ظلف سیاقہ ہے یہ نقشہ میرے آگے یا کھیل رہا ہے کوئی کالا میرے آگے تو اس میں کون سی سنت استعمال کی گئی ہے تو جواب ہے آپ کا اس میں تجاہلِ عارفانہ جو ہے یہ ہے غزل کی زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان کا لفظ ہے کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا توتی نامہ مسنوی کہاں لکھی گئی کہاں لکھی گئی توتی نامہ گول کنڈا میں لکھی گئی تھی یاد رکھئے گا گول کنڈا میں ریاض الاغبار کس نے جاری کیا تھا تو ریاض الاغبار جاری کیا تھا ریاض خیرابادی نے رشید احمد صدقی کہاں پیدا ہوئے تو جواب آپ کا ہے جون پر میں پیدا ہوئے تھے رشید احمد صدقی ہم نفسان رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے تو جواب ہے آپ کا رشید احمد صدقی رشید احمد صدقی کہے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے چارپائے بھی اسی میں شامل ہے کندن بھی خاکہ اسی میں شامل ہے اور شیخ نیازی کا جو خاکہ لکھا تھا رشید صاحب نے وہ بھی اسی میں شامل ہے رسالہ ہنس کس نے شائع کیا تھا تو پریم چند نے شائع کیا تھا فورڈ ویلیم کالیج کو کب بند کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو چوون میں اس کالیج کو انگریز نے بند کر دیا تھا نظیر احمد کا پہلا ناول مرات الاروز کی سن میں دکھا گیا تھا تو اٹھارہ سو انہتر میں دکھا گیا تھا دوستو یہ اردو کا پہلا ناول ہے مرات الاروز اور ڈپٹی نظیر احمد کا بھی اخبار عوض پنچ کے ایڈیٹر کون ہے تو سجاد حسین ہے عوض کے مصور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے تو راشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے لیلہ کے خطوط کس کا ناول ہے تو جواب دیجئے قاضی عبدال غفار کا ریپورٹ آج لندن لیٹر کس نے لکھا ہے تو یہ ہے قرط لین حیدر کا لکھا ہوا ہے قرط لین حیدر ان کا مشہور ناول ہے آگ کا دریہ جو جکر مراد آبادی کے شیر کے ایک لفظ سے دیا گیا ہے کرشن چندر کا پہلا ناول لے شکست اس میں چکتائی کا ہے ٹیڑی لکیر پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد اور آخری ہے گودان فورڈ ویلیم کالیج نے قائم کیا تھا تو لارڈ ویل دلی نے قائم کیا تھا فورڈ ویلیم کالیج اور دس جولائی اٹھارہ سو کو قائم کیا گیا تھا یہ کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے تو سجاد حیدر جلدرم کا ہے قرط حیدر کے والد تھے ایک سو چارمہ اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے ماہ رک کس مسنوی کا کردار ہے تو آپ کو یاد ہوگا شہر البیان کا ہے شہر البیان کس کی مسنوی ہے میر حسن کی لکھنو دبستان کے مشہور شاعر ہیں اور یہ سہر البیان بھی لکھنو دبستان کی مسنوی ہے مسنوی سہر البیان کے جواب میں پندید شنکر نصیم نے گلدار نصیم لکھی تھی یہ دونوں مسنویاں دبستان لکھنو سے تعلق رکھتی ہیں رامیج ورنکس کا شیری مجموعہ ہے تو آپ کا جواب ہے جوش ملی آبادی کا ہے دوستو یہ تو ہماری آج کی کلاس جو ایک سو پانچ پر ختم ہوئی ہے ایک سو چھے سے انشاءاللہ پھر لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ